بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ بیان میں ہم نے پورا ندہ کے بارے میں اچھے طریقے سے پڑھ لیا حروف ندہ حروف ندہ کا استعمال زیادہ تر کس لی ہوتا ہے فائل مخاطب کی توجہ کو طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان فیہ کہ اس کے کہیں اور پھر جو ہے اس کے عدوات جو ہیں آٹھ ہیں اور آٹھ میں سے دو جو ہیں کس کے لیے ہیں قریب کے لیے اور باقی چھے کس کے لیے ہیں بعید کے لیے ہیں اور پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ کبھی قریب کو بعید کے مرجے میں اتار لیا جاتا ہے یعنی کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے بعید کے مرجے میں یا دور والے کو قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اس معنی کر کے وہ شدت ذہن میں حاضر رہنے کی وجہ سے حاضر ہونے کی طرح ہو جو کہا ہے جیسے کہ کہا اور کبھی کبھی جو ہے کبھی جو ہے حاضر کو دور کے قریب کو دور کے درجے مطار کر کے اس کو یہ مانا کر کے کہ وہ جو ہے رفیو الشان عظیم المرتفت ہے کہ گویا کہ اس کے بلندی کی دوری مرتبہ کی دوری ایسے ہی ہے جیسے کہ تکلم سے مسافت میں دوری ہے جیسے کہ آیا مولایا کہنا ہے نہیں اور کبھی کبھی انحتاط درجے میں بہت زیادہ اس کے کیا ہے کم تر کی طرح اشارہ کرنے کے لئے بھی کبھی کیا ہوتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے ہے نہیں ایا حاضر اور کبھی کبھی اس کو اشارہ کیا جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے جو دور کے لئے موضوع ہیں حالانکہ وہ قریب میں ہے کسی غفلت کی وجہ سے گویا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے مجلس کے اندر جیسے کہ آیا فلان وغیرہ کہنا ہے نہیں اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے معنی اصلی سے عدول کر جاتا ہے اس کا معنی اصلی سے عدول کر جاتا ہے حروف ندہ اور دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جو قرینے وغیرہ سے سمجھے جاتے ہیں قرینہ وغیرہ کسے کہتے ہیں قرینہ وہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے مطلوب کی طرف اشارہ کرنے والی ہو تو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں وقت تخرجو الفاظ ندہ ان معنہ الاسلی لمعن آخرہ تفہمو من القرائن اور کبھی الفاظ ندہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں دوسرے معنی کے طرف جو قرینے وغیرہ سے سمجھے جاتے ہیں نمبر ایک کل اغرا کیا ہے ابہارنا کیا ہے ابہارنا یہاں پر جو ہے اصل ندہ کا حقیقی معنی یہ تا کہ مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا اس کیا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے تھے یا زیدو تو کیا کہتے تھے اس کا آواز دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کی توجہ اپنی طرح مبزول کرائی جا سکے تاکہ اس کو مخاطب بنایا جا سکے لیکن کبھی کبھی یہ توجہ سے طلب کرنے سے بلکہ دوسری چیزیں مقصود ہوتی ہیں اس کی تو یہ اپنے معنی اصلی سے ادول کر جاتا جیسے کہ ہے یہاں پر ایک ابہارنا اس شخص کے آپ کا کہنا لیمن قولکا لیمن اقبالا یتظلمو جو آپ کے پاس ظلم کی شکایت لے کر کیا یتظلمو ظلمو کی شکایت بیان کرے لیمن اقبالا جو آئے کس حال میں کہ وہ ظلم کی شکایت کرتا ہو آپ اس سے کیا کہیں یا مظلوم کیا کہیں آپ تو یا مظلومو یہ کہنا آپ کا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی توجہ کو طلب کر رہے ہیں آپ یا اس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ آپ سے ظلم کی شکایت کر رہا ہے تو وہ خود پہلے سے آپ کی طرح متوجہی ہے کہ فلانہ مجھے مارا ہے فلانہ مجھے تکلیف دی ہے آپ سے بیان کر رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے یا مظلومو تو یا مظلومو کہہ کر کہ اس کی توجہ طلب نہیں کر رہے آپ بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اسے ابھار رہے ہیں اس بات پر کہ یا مظلومو کا لاغ لاغر جس طرح تم نے ظلم کی شکایت میرے سامنے بیان کی ہے ایسی دوسروں کے سامنے جا کر کے بیان کرو تاکہ تمہیں ظلم کا جو ہے جس نے ظلم کیا اس کا ظلم کا انجام اسے پتہ چل سکے تو یہاں پر جو ہے ایک ہوتا ہے توجہ کو طلب کرنا جب وہ تم سے ظلموں کی شکایت کر رہا ہے تو وہ خود پہلے سے ہی متوجہ ہے ہے نہیں ظلموں سے متوجہ ہے تو اب اس کے لئے پھر یا مظلوم بلائے تو یا مظلومو کا لانا کیا ہے ابھارنے کے لئے ظلموں کی شکایت پر اور ابھارنے کے لئے کہ اور جس طرح تم نے میرے سامنے بیان کری ہے تو اور بھی بیان کرو تاکہ اس کے اندر دردن پیدا ہو کہ ہاں میں مظلوم ہی ہوں ہاں میں مظلوم ہی ہوں جب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں مجھے مظلوم تو کیا ہوا یہاں پر مانے اصلی سے ہاں تو یہاں مظلومو کہنا آپ اس سے مراد یہ نہیں لے رہے کیا کہ اس کی توجہ کو طلب کرنا کیونکہ وہ پہلے سے ہی حاصل ہے آپ کو پہلے سے ہی حاصل ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے طرف توجہ کیے بلکہ آپ اس کو ابھار رہے کیا ہے ظلم کی زیادتی اور اس پر کیا ہے شک و شکایت پر اور زیادہ ابھار رہے ہو گیا نہیں کبھی کبھی جو ہے حرف ندہ کا استعمال کیا تھا زجر و توبیق ڈانٹنے کے لیے کیا لیے لیے زجر و توبیق کبھی تو ہوتی ہے مخاطب کو توجہ یہ اصل اس کا حقیقی معنی ہے کیا ہم مخاطب کی توجہ طلب کریں یا مخاطب کو ڈانٹیں وغیرہ تو اس کی اصل توجہ ہوتی ہے مخاطب کو آواز دیں تو اس کا اصل حقیقی معنی ہوتا ہے لیکن جب ہم ایسے کو ہی مخاطب بناے جو سننے کی صلاحیت ہی رکھتا ہے اور اس کو ہم پکاریں تو وہ کیا ہوگا وہ وہاں پر ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا وہ مانے اپنے اصلی سے ادول کر جائے گا مانے حقیقی میں استعمال نہیں ہوگا جیسے یہاں پر ایک شاعر کیا کہہ رہا ہے شاعر کا کہنا ہے کہ افعادی فعاد میرے دل اے میرے دل مطل مطاب مطاب میں محیم مزدری ہے محیم مزدری ہے مطاب اے میرے دل تو کب توبہ کرے گا بمعنی قریب ہونا قریب ہونا تسعو سہا یسعو سے بمعنی ہوش میں آنا اور واہو یہاں حضر ہو گیا کیوں کیونکہ یہ اس کا جواب ہے سوال کا اے میرے دل تو توبہ کب کرے گا کیا تیرا ہوش کو دوانا قریب میں نہیں ہوا کیا تیرا ہوش کو دوانا قریب میں نہیں ہوا اے میرے دل تو توبہ کب کرے گا کیا تیرا ہوش میں نہیں ہوا یہاں معنی میں ہے علمام اترنے کے معنی میں کیا ہے جبکہ بڑھاپا میرے سر کے اوپر اتر چکا ہے یعنی اے میرے دل تُو نے جوانے میں بڑی رنگینیاں پیدا کر لی بہت جو ہے تُو نے نازو نعمت میں زندگی ازار لی بہت سے گناہ انجام دے لیے اب بھی کیا ہے تجھے ہوش نہیں آرہا ہے بڑھاپا جبکہ میرے سر پر ظاہر ہو گیا سفید بال ہو گیا ہے میری کمر جھکنے لگی ہے تو اپنے دل کو مخاطب کر رہا ہے محل سراد کہا ہے اے فعادی کیا ہے اے میرے دل تو دل کونسی چیز ہے دل کے اندر مخاطب کو توجہ کرنے کی طلب کرنا یہ اس کے اندر آئیت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہے غیر عظمیل اقول سے خطاب کر رہا ہے اور کیا ہوتا تھا فعادی مخاطب کی توجہ و طلب کرنا تو یہاں پر کیا ہوا دل سے خطاب ہوا اور دل سے خطاب ہوا یہ کیا ہے اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے بلکہ یہاں انسان کا ندہ کرنے کیلئے ہو تو وہ معنی حقیقی ہوتا ہے اور غرض یہاں سے کیا ہے ملامت اسے جنہوں توبی کرنا ہے تاکہ اسے ملامت حاصل ہو جائے اور وہ توبہ کی طرح مائل ہو جائے دل اے میرے دل تو کب توبہ کرے گا کیا تو ہوش میں نہیں آیا جبکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا ہے سمی آگیا وشیب معنی ہوتا ہے بالوں کا سفید ہونا مراد بڑھاپا جبکہ بڑھاپا میرے سر کے اوپر اتر چکا ہے ہوگیا نہیں دو گئی وَتَّحَيُّر وَتَّزَجُّر حیرت اور بیچینی کا اظہار کرنے کے لئے حیرت اور بیچینی کا اظہار کرنے کے لئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے حروف ندہ کا اور یہاں پر جو ہوتا ہے حیرت اور بیچینی کا اظہار کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پر جو شیر پیش کر رہا ہے اور شیر میں شایر کیا کہہ رہا ہے ان کو متوجہ کر رہا ہے ٹیلے وغیرہ کو اطلال تلن کی جمعہ ہے تلن کی ٹیلے اور مطایا مطیت ان کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے سواریاں تو یہ جو ندہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ تھا ٹیلوں اور مکانات اور عمارتیں اور سواریوں کو وغیرہ کے عمارت میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر حیرت اور کیا ہے کہ استعمال کرتے ہیں بیچینی کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر شائر ہے جو پہلے اپنی محبوبہ کے ساتھ رہتا تھا اب کچھ زمانہ گزر گیا اب وہ دن بھی ختم ہو گئے پھر اچانک اس زمانے کے بعد وہاں سے وہاں سے گزرتا ہے جہاں ٹیلے تھے جہاں پر یہ کھیلا کرتے تھے اور جہاں پر یہاں سواریاں رکا کرتی نہیں اب انகوں کو حیرت اور بے دردی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آیا منازل سلما سلما اس کی محبوبہ ہے اب منازلہ یہ منزل کی جامعہ کہہ رہا ہے آیا منازلہ سلما اے سلما کی منزلو اینہ سلما کی تمہاری سلما کہا گئی تمہاری تمہاری سلما کہاں ہے تو دیکھئے کسے وہ خاتب کر رہا ہے آیا منازلہ قوم حیلے سیاد ہے منازل کو خطاب کر رہا ہے اور حیرت اور کیا کر رہا ہے بے چینی کا اظہار کر رہا ہے کہ تم تو رہ گئے تمہاری سلمہ کہاں چلی گئی تم تو رہ گئے تمہاری سلمہ کہاں چلی گئی تو یہ کس کو نزا کر رہا ہے جس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہے اپنے درد کا اظہار کر رہا ہے درد کا اظہار کر رہا ہے تو کہاں کوئی تو ہو سن لے میرا کوئی تو ہو کوئی تو میرا سن لے نہیں سننا ہے تو چلو تم ہی سنو سمجھا ہے گا نہیں تو یہ جو ہے مقصود یہاں پر کیا اپنی حیرت و بیچینی کو ظاہر کرنا ہے اور جو ہے جن کے اندر سننے کی صلاحیت میں نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے ایا منازل سلمہ اے سلمہ کی منزلو اینا سلمہ کی تمہاری سلمہ ویقصر وحاذا فی ندائل اطلال والمتایا ونہویا اور اس کا استعمال یہ زیادہ تر قسم ہوتا ہے ٹیلو اور سواریوں اور ان جیسی چیزوں کی ندامیں زیادہ ہوا کرتا ہے یعنی سواریوں یا کھنڈرات چیزوں مکانات اطلال تلن ٹیلے کھنڈرات وغیرہ سممانہ ہو سکتے ہیں کھنڈرات سواریوں اور ان جیسی چیزوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوا کرتا ہے تو یہ معنی حقیقی میں بھی استعمال نہیں ہے کیوں وہ معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا اور یہ مخاطب بننے کی صلاحیت رکھتے والتحصر والتوجہ چوتہ ہے کہ معنی حقیقی سے عدول کر کے ندہ اپنے معنی غیر اصلی میں استعمال ہو حسرت اور درد کا اظہار کرنا حسرت اور توجہ معنی درد کا اظہار کرنا توجہ اور حسرت درد کا اظہار کرنے کے لئے بھی کبھی کبھی اس کو لایا کرتے ہیں حسرت اور درد کا اظہار کرنے کے لئے جیسے کہہ رہا ایا قبر مان کیفا وَعَرَيْتَ جُودَهُ وَقَدْ كَانَ مِنْهُ الْبَرُ وَالْبَحْرُ مُتْرَعَن الْمُتْرَ ممان ہے بھرا ہونا کیا ہے اس عبارت تھی الْبَحْرُ مُتْرَعُن وَالْبَحْرُ وَالْبَرُ مُتْرَعُن بحر سے مراد زمین خوشک زمین اور بحر خوشک اتر یعنی دونوں کہہ رہا ہے شاعر ایا قبر مان اے مان کی قبر تو کسے خطاب کر رہا ہے قبر سے جس کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے سہنے نہیں تو اب یہ تصنیہ کا سیگہ تھا مترہ ہی نہیں لیکن کیا ہے دونوں کے واحد واحد لیا گیا مترہ ہی واحد کے درجے مطار لیا گیا دونوں کو اصلہ عبارت تھی الْبَحْرُ مُتْرَعُن وَالْبَحْرُ مُتْرَعُن اب مان ہے یہ شاعر کا کہ قبر کو خطاب کر رہا ہے اے مان کی قبر باب مفالت سے چھپانا جودہ ہونے سخاوت اے مان کی قبر کیسے تو نے اس کی سخاوت کو چھپا لیا اے مان کی قبر کیسے تو نے اس کی سخاوت کو چھپا لیا جبکہ اس کی سخاوت سے خوشکو تر دونوں بھرے ہوئے تھے وَقَدْ کَانَ مِنْهُ الْبَرُ وَالْبَحْرُ وَقَدْ کَانَ الْبَحْرُ مُتْرَعُن وَالْبَرُ مُتْرَعُن ایسا ہے تھا جبکہ اس کی سخاوت سے کون تھے خوشکو تر دونوں بھرے ہوئے تھے یعنی خوشکی والے لوگ بھی کیا تھے اسے سہراب ہوتے تھے حاصل کرتے تھے اور سمندری والے جو تھے وہ لوگ بھی کیا تھے وہ جو جانور تھے وہ بھی سہراب ہوتے تھے اسے تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے اے امان کی قبر تو نے کیسے اس کی صحابت کو چھپا لیا جبکہ اسی صحابت سے خوشکتر دونوں بھرے ہوئے تھے یہاں پر محلشات ایا قبر امان ہے یہاں یا کا استعمال قبر پر کیا ہے اور قبر کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے تو گویا کہ اس کا استعمال کیا ہوا ایک معنی حقیقے سے عدول ہو کر حسرت اور درد کا اظہار کر رہا ہے شاعر اور کیا ہے کہ کیسے تُو نے چھپا لیا اس کی مقصود یہاں ندائے قبر سے محر حسرت اور درد کا اظہار کرنا ہے بیان کے جاتا ہے یہ جو ہے جو شاعر جو ہے مان بن زائدہ شہبانی مان بن زائدہ شہبانی یہ عرب میں سے ایک سخی آدمی تھا اور جس کی سغاوہ بہت مشہور تھی کیا تھی محمد بن بکر راضی نے محمد بن بن اکر راضی نے ینابی الحکم کتاب کے اندر اسے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر نے اس کے دروازے پر حاضر ہوا چونکہ لیکن ملاقات نہیں ہو سکی محمد بن زائدہ محمد بن زائدہ شہبانی سے چونکہ اکثر یہ پردے میں رہا کرتا تھا اب وہ مجبوراً اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی پر ایک شیر لکھا یہ شیر لکھا اس نے اور لکھنے کے بعد کہا اے مان بن زائدہ کی سخاوات میری ضرورت کو مان کے کان میں ڈال دے کیونکہ مان تک پہنچنے کے لیے تیرے سوا کوئی شفی نہیں ہے اس کے بعد شاعر نے اس لکڑی کو نہر میں ڈال دیا اب وہ نہر جو ہے مان کی گھر کے پاس سے گدرتی دی اچانک اتفاق سے نظر اس کی مان کی اس لکڑی پر پڑ گئی جب اس نے اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ اس پر یہ شیر لکھا ہوا تھا تو اس نے اس شاعر کو بلایا اور اسے بلانے کے بعد اسے ایک لاکھ درہن دیئے اور لکڑی اپنے فرش کے نیچے رکھ دی اب ہر روز لکڑی کو نکالتا اور پڑتا پھر اسے شاعر کو بلاتا پھر لاکھ درہن اسے دیتا اس طرح سے چار دن اسے دیئے پانچ میں دن اس نے جب شاعر کو گھر میں بلانے بھیجا تو دیکھا کہ شاعر جو ہے بغیر اجادت کے جا چکا تھا کیا ہے بغیر اجادت جا چکا تھا تو مان نے اسے بلایا لیکن ملا نہیں تو مجبوراً اس نے کیا کہا اگر روزانہ وہ اگر یہ ہوتا تو میں اسے روزانہ لا درہن دیتا یہاں تک کہ میرے خزانے میں کچھ باقی نہیں رہتا چار دن تب دیئے پانچ میں دن وہ شاعر خود ہی چلا گیا تو یہ جو تھا بہت زیادہ سخی تھا تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے ایمان کی قبر تو تو نے کیسی اس کی سخاوت کو چھپا لیا جبکہ اس کی سخاوت سے جدے خوشکو تر دونوں کیا تھے برے ہوئے تو یہاں پر جو ہے حسرت بے دیر دردی کا اظہار کر رہا ہے اب میں کس کے پاس اپنے گن گناوں گا چلا ہی گیا تو یہ شرم نہیں آئی تو نے اس کو چھپا لیا خوشکو تر بھی آباد تھے نہیں تو یہاں حسرت اور درد کا اظہار کر رہا ہے شاعر جو ہے کہ غیر فائل مخاطب کے علاوہ سے توجہ طلب کر رہا ہے اس میں شاعر کا نام نہیں ہے مذکور یہ جو ہے یہ شاعر کا نام نہیں ہے وَتتَذَكْر پانچویں سورت ہے یاد دہانی کے لیے پہلے کوئی چیز گزری تھی پھر یاد دہانی کے لیے کہہ رہا شاعر تو وہاں پر بھی جو ہے اس کے لیے بھی کیا کرتے ہیں ندا کا استعمال ہوتا ہے تو وہ معنی اصلی سے عدول کر جاتا ہے معنی اصلی سے عدول کر جاتا ہے شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے غرض یہاں ندا سے جو ہے تذکر دے اس زمانے ماضی میں جو گزرے ہوئے لمحات ہیں ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے پھر شاعر یہاں پر سلمہ کو یاد کر رہا ہے اور سلمہ کو یاد کر رہا ہے اصل تھا منزلی لیکن نون اضافت کی وجہ سے ادھر گیا منزلہ ہو گیا کیا ہو گیا منزلہ سلمہ کی طرف تو اب یہاں کہہ صرف یاد دہانی کو یاد کر رہا ہے اے منزلہ سلمہ سلمہ کی دونوں منزلیں سلمہ کی دونوں منزلیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو مکان دو منزلیں ہوں گے یا یہ ہو کہ مکان ہوں گے قریب قریب ان دونوں کو ٹھکانک بنا کر کے کہہ رہا شائر اے سلمہ کی دونوں منزلیں تم دونوں پر سلامتی ہو حلیل عزم زمن کی جمعہ ہے کیا وہ زمانے مزینہ جو گزر گئے رواجیو لوٹ کے آئیں گے حلیل عزم اللہ تی مزینہ رواجیو اے سلمہ کی دونوں منزلیں تم پر سلامتی ہو کیا وہ زمانے جو گزر گئے تو یہاں پر کس کو کر رہا ہے مخاطب منزلوں کو مخاطب کر رہا ہے منزلوں پر داخل حرف ندا کا استعمال ہوا ہے تو یہاں پر کیا ہے فائل مخاطب کی توجہ کے لئے حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہ توجہ اس کے اندر ہینی سننے کی صلاحیت تو اب یہاں پر اس کو کر رہا ہے صرف یاد دہانی کر رہا ہے اس پرانے زمانے ثابت کو یاد کرتے ہوئے بس کیا کر رہا ہے تذکر کر رہا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے ندا ایسی ہے تاکہ انصیت حاصل ہو تاکہ محبوب کا ذکر کرنے سے تھوڑی سی جو ہے محبوب کی شیعہ کو یاد کرنے تھوڑی انصیت مل جائیں علفت و محبت کے لئے تو یہاں ندا جو ہے صرف یاد دہانی کے لئے تاکہ اس پرانی چیزوں کو یاد کرنے سے انصیت حاصل ہو جائے تو یہاں پر بھی آیا کا جو استعمال ہے منزلے پر بھی کیا ہے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہے تو یہاں انشاء کے بارے میں پورے طور پر ہو گیا کیا ہو گیا اچھا ندا کے بارے میں ہو گیا انشاء تلابی کے کتنی کلیس پانچ کس میں نکلی تھی عمر نحی نفی استفہام تمنی ہر ایک کی کچھ کچھ وین کی حاصل حقیقی معنی مجازی یعنی اب پھر دو کس میں دیں انشاء تلابی غیر تلابی تو غیر تلابی کی بارے فرما رہے ہیں وغیر تلابی یکون بتعجب غیر تلابی کیا ہوتا ہے افعال تعجب کے ذریعے ہوتا ہے قسم کے ذریعے ہوتا ہے وسیغت العقود اور عقود کے سیغوں کے ذریعے ہوتا ہے بھی تو اشترائی تو کے ذریعے ہوتا ہے اور کئے کے ذریعے ہوتا ہے اور ان کے علاوہ کے ذریعے یعنی افعال مقاربہ کے ذریعے ہوتا ہے افعال مدھوزم کے ذریعے ہوا کرتا ہے غیر تلابی اس میں تلاب نہیں ہوا کرتی ہے صرف کیا ہوتا ہے کسی کا تعجب کسی کا عقدوں وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تلاب وغیرہ نہیں ہوتی وَيَكُون بِغیرِ ذریعے اور ان کے علاوہ کے ذریعے ہوتا ہے یعنی افعال تعجب افعال مقاربہ وغیرہ افعال مدعظم کے غیرہ کہہ رہے ہیں وَأَنْوَعُ الْإِنشَاءُ غَيْرُ الطَلَبِ لَيْسَ مِن مَبَاحِسِ مَبَاحِسِ عِلْمُ الْمَعَانِي اور انشائے غیرِ طلب کی قسمیں انشائے غیرِ طلب کی قسمیں یہ علمِ معانی کی مباحث بحثوں سے نہیں ہے فَلِهَادَ فَلِهَادَ ضَرَمْنَا صَفْحَنْ عَنْهَا اسی وجہ سے ہم نے ان سے عراز فرما لیا عراز کر لیا اسی وجہ سے ہم نے کیا ان کے تعلق سے کوئی بحث کیونکہ ہمیں علمِ معانی کے بحث کرنا ہے اور علمِ معانی میں انشائے طلبی داخل ہوتی ہے علمِ معانی میں غیرِ طلبی سے بحث نہیں ہوتی ہے لہذا ہم نے اس سے کیا کر لیا انشائے غیرِ طلبی کی قسمیں انشائے غیرِ طلبی کی قسمیں یہ علمِ معانی کی بحث سے نہیں ہے لہذا رب نہ صفحہ نہ اسی وجہ سے ہم نے اس سے عراز فرما لیا عراس کر لیا ہو گیا نہیں اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا باب پڑھا جائے گا پہلا باب یہ ہو گیا